جب مسیبت میں پکارا یا جنابِ سیدا نکل اگر دش سے ستارا یا جنابِ سیدا جب مسیبت میں پکارا یا جنابِ سیدا اعوذ باللہ من الشیطان العن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان محترم خطبہ زہرانا انو سندانما جناب فاطمت الزہران سلام اللہ علیہ فرماویوں والرسول لما یقبر انہی پیغمبر نے حجی سپور دکھاک کرواما آویا نہ تا کیار تھیج آئین قلاب چالو تھی چکیو چھے حجی تو پیغمبر نے مولای کائنات علیہ السلامانے تے تھوڑاک مخلیس انہی مومین اصحابو گسل دے ریا چھے کفن آپواما جی مشروف چھے اے ٹیم نندر ماں اصروے بناو بنی ریا چھے ابتدارا زعمتم خوف الفیتنا کہ جل سے جلد تمہیں دوڑیا انہی بہو جا جھڑپ تھی تمہیں اے وستونو دعاو کریا انہی تم نے خبر ہتی کہ آ دعاو کھوٹو چھے شاما تے کارنکہ تم نے امہتو کہ عام کروا تھی فیتنو مٹی جا شے پن گھنا اے لوکو اے پروبلیم نے دور کروا ماتے اے فیتنا نے مٹھاروا ماتے ظلم نا پگلا لیتا ہوئی چھے اے لوکو ظلم کرتا ہوئی چھے اے پروبلیم نے مٹھاروا ماتے پن اے لوکو اے پگلا ہو لیے چھے حالانکہ فیتنو مٹھتو نتھی پن تے و فیتنا نندر ماں پڑی جای چھے زعم تم خوف الفیتنا علا فی الفیتنا تے سکتو کہ اے فیتنا تھی بچواما تے تمہیں جھڑپ تھی آو پگلا لیدہ تا پن تمو فیتنا نندر ماں داخل تھے گیا اسلام نا آکھو جے رستو حتو اے بدلائی گئیو وارس دارینی جے آیتو چوکھی چھے حجی تو پیغمبر نے بیٹھوارے تھیا چھے اے قرآن شریف نی آیتو پر عمل کرواما نچیاو دو اسلام نے تینا راستہ تھی بدلائی نکھو بہوچ موٹیوات چھے بہوچ موٹو جورم چھے انہ بہوچ موٹو کریم چھے وَإِنَّا جَهَنَّمَا لَمُحِيطَتُمْ بِالْكَافِرِينَ کہ بے شک جہنم تے کافروں نے گھیری لیسے عزیزان محترم اسلام نے احکاموں نے بدلائی نکھو تے ظلم چھے غصب کرو ظلم چھے تے حق نے چھنو بہوچ موٹو ظلم چھے جناب سیدہ اے مسلمانوں نے مخاطب دہنے کہے رہی آتا کہ تے لوگ کو فتنہ تھی بچوہ ماتے آوہ پگلا لیدھا چھے حالانکہ تے وہ فتنہ اندر مد آکھل تھائی گیا ہاوے اے مسلمانوں آج فتنوں چالو تھائیو چھے کہ جی حقیقت ماں فتنوں چھے کہ جناب پچھوارے ظلم تھے رہیو چھے جناب پچھوارے اسلامنا قائدہ کانون اوپر عمل کرواما نتھی آو تو جناب پچھوارے حق گسب تھے رہی آ چھے آ فتنہ وہ نے تے نا لحد ماں ختم کرو نہین تو پیگمبرنو زمانو تاجو چھے اگر جو تمو آ فتنہ نے ختم نے کرو تو پچھے ورسو نا ورس پچھے اسلام نیکیوی حالت تھی جا چھے عزیزان محترم جناب سیدہ سلام علیہ علیہا بھوی شیان اندر ماں جی تھاواواری وجتو چھے اے بابتو تھی چیتاوی ریا چھے کہ ہمنا تھی جتمیں اوبا تھو تمیں آ وستو نے غزود رکری نکھو نہین تو آگر جاتا بہوچ گھراب حالت تھا چھے حقیقت ماں جناب سیدہ جو ہی ریا تھا اے مسلمانوں نے ساتھ نہ دیبا تھی اے وجتھے یو کہ ساہت ورس پچھے اے پنجتن پانچ نے چھلی کری رسول اللہ نواسہ امام حسین علیہ السلام نے کہو پر یو فعل علیہ السلام السلام اے اسلام اوپر مارا سلام تھائی کہ جے مسلمان امت اوپر یزید جوا شرابی انہیں کھلے عام گناہ کروا وارا اے پیغمبر نے چاہیا مآویہ نے بے سے انہیں خلیفہ رسول اللہ نو دعو کرے آپ کے دشمن پہ ہیں قرآن میں بھی لانتے ہم بھی کرتے ہیں تب اللہ یا جناب سیدہ جب مسیبت میں پکارا یا جناب سیدہ ہم بھی ایک دن روزہ شبیر کے زائر بنے ہم بھی ایک دن روزہ شبیر کے زائر بنے دیکھ جنت کا نظارا یا جناب سیدہ جب مسیبت میں پکارا یا جناب سیدہ چووویس میں ماہ رجب آج نی تاریخو ماں حضرت علی اسگر علیہ السلام نی ولادت نو دیوست چھے کہ جی اٹھاویس میں رجب نا سفر گروبت نا سمیئے جناب علی اسگر علیہ السلام صرف چارز دیوست نا حتا چووویس ماہ رجب آج نی تاریخو ماں آٹھ ہجری سن ماں خیبر نو فتح حضرت مولائی کائنات علی ابن آبی تالیب علیہ السلام نا حات مہ تھیو آنے مولائی کائنات مرحب نے جھنم واسل کریو آنے تینا بننے ہاتو تھی خیبرنا کلانو جے درواز جو ہتو کہ جے چالی اس مانسو ناو پاری شکے مولائی کائنات تے درواز جانے اکھیری آنے مسلمانوں نے پسار تھاو ماتے ایک پول جےو کری ناکھیو آنے مسلمانوں تے خیبرنا شاتو مہ داخل تھیا آنے تیا مسلمانوں ماتے نسرت آنے کامیابی ملی مولائی کائنات نے پوچھو ماں آبیو کہ اٹلو موٹو درواز جو تمہیں گیم کریا تو مولائی کائنات علیہ السلام کہیو کہ آ قووے جسمانیہ تھی میں نتو کھریو پن قووے ربانیہ اللہ طرف تھی طاقت ہتھی تینا زریعہ تھی آ درواز جو کھریو چھے چووویس ماہ رجب آج نی تاریخو ماں حبشا ایتھیوپینا حجرت پچھی جناب جعفر تیار پاچھا پلٹیا آنے پیغمبر اسلام نے کہیو کیا بننے خوشی ماں تھی کئی خوشی مناؤو کہ علی علیہ السلام نے ہاتے خیبرن فتح کہ تینا بھائی جعفر تیار ایتھیوپینا حجرت تھی پلٹوانی خوشیالی مناؤو نہ کیجے گاہ کبھی کوئی کمی بھیک دینے میں نہ کیجے گاہ کبھی کوئی کمی ہے عطاوں پر گزارا یا جناب سیدہ جب مسیبت میں پکارا یا جناب سیدہ جب مسیبت میں پکارا یا جناب سیدہ جب مسیبت میں پکارا یا جناب سیدہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نہ کیجے گاہ کبھی کوئی کمی بھیک دینے میں نہ کیجے گاہ کبھی کوئی کمی ہے عطاوں پر گزارا یا جناب سیدہ جب مسیبت میں پکارا یا جناب سیدہ جب مسیبت میں پکارا یا جناب سیدہ جب مسیبت میں پکارا یا جناب سیدہ